جردکم ورہو من النار جردکم فا ان الجمت اليوم معفوفت بالمقارئ فا ان الدنیا معفوفت بالشحوات واللطاق فلا تجدی انکم عن الاخرہ خوکم آقا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم ورہو دوستو عزیزو عشق دار سبتو نوجوان بیٹھے ہوئے تھے مغرم کا مہینہ اور اس میں دس تاریخ آج سے نہیں کربلا سے نہیں لیکن وہ پہلے سے اس کی اہمیت ہے دس مغرم کو حضرت آدم ورہوہ علیہ السلام کی توبہ پہلو دس مغرم کو نوہ علیہ السلام کی کشتی دوفان سے نکل کر جودی پہاڑ پہ روکی اور وہ اترے کشتی سے زمین پر دس مغرم کو ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالا گیا تو دس مغرم کو اس آگ سے وہ نکالے گئے نکلے دس مغرم کو موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کیا اور کرون اگرد ہوا دس مغرم کو موسیٰ علیہ السلام کو مچھلی نے نکلا تھا دس مغرم کو مچھلی نے دوبارہ آگ دو کنارے پر باہر اٹھنے گا اور بیر اٹھنے گا دس مغرم کو آل رسول پر اور اہل بیت پر میرے نبی کے اولاد پر میرے نبی کی آنکھوں کے ٹھنڈا حسین بن علی حسین بن فاطمہ بن محمد بن عبداللہ آجمہ حسین کا نصر پڑھا حسین بن علی بن مطالب بن عبد المطلب حسین بن فاطمہ بن محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن خسید بن قلاب بن مرہ بن قعرہ بن لغی بن قالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن ایلیاس بن مدرکہ بن نظر بن معد بن عدنان بن عبد بن امیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن قبای بن عبام بن ناشف بن خزار بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن لحش بن بافی بن عيفی بن عبر بن عبائد بن الدرہ بن عمدان بن سمدر بن یسرخی بن احزن بن یرخن اوربا بن عیبی بن زیشان بن ليصر بن اقناد بن اینام بن مقسر بن ناقب بن زارل بن سمی بن مذی بن عوض بن عرام بن قدار بن اسمائل بن ابرامین یہ میرے نبی کے نواسے کا نصف ناما ہے میرے نبی کی اولاد نہ میرے نبی جیسا کوئی دنیا میں آیا نہ میرے نبی جیسی غورات کوئی دنیا میں آئی اور جتنا ظلم و صدم میرے نبی کی اولاد پر ہوا اتنا کسی بات نہیں کسی کی اولاد پر اتنا بڑا ظلم نہیں ہوا اور جتنا میرے نبی کو ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا میرے نبی نے فرمایا مجھے اللہ کے راستے میں اتنی تکلیف دی گئی کہ سارے نبیوں میں سے کسی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی اتنی مجھے تکلیف دی گئی و اخرف تو فی اللہ ہے مجھے اتنا در آیا گیا اللہ کی راہ میں کہ کسی نبی کو اتنا نہیں در آیا گیا تو پھر آپ کی اولاد بھی اسی مقام کی تھی میرے نبی کا فرمان ہے سب سے زیادہ آزمائش اللہ کے نبیوں پر آتی ہے اور آپ سارے نبیوں رسولوں کے سردار تھے اور ہیں تو آپ پر سب سے زیادہ آزمائش آئی گئی سمت امفر اخد امفر پھر جو جتنا نبی کی زندگی کے قریب ہوگا اس پر اتنی ہی آزمائش آئی گئی تو آپ کی اولاد پر بھی پھر وہی آزمائش آئی گئی جو آپ پر آئی تمام صحابہ میں سب سے مظلوم حسنی حضرت علی علیہ السلام ہے سب سے مظلوم جن کی اولاد جن کو میرے نبی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین میرے دو پھول حسن اور حسین میرے میرے دل کے ٹکڑے حسن اور حسین میمبر پہ ابھی جب خطبہ کو گا تو خطبہ واجب ہے سننا بھی دینا بھی میرے نبی خطبہ دے رہے تھے جو نے کہا مسجد بھری ہوئی تھی سامنے دروازے پر حسن اور حسین علیہ السلام چلتے چلتے آکے کھڑے بھوکے شوٹے بچے تھے ایسے ایسے لڑکھڑا رہے تھے تو آپ فرماتے کہیے آئے ہیں میرے بچے انہیں اٹھا کر میرے پاس لاؤ یہ آسان بات تھی لیکن اکنا قربان جاؤں آپ نے ایک نم ممبر سے نیچے اترے اور دیزی سے مجمع کو چیلتے ہوئے خود تشریف لے گئے واجب خطبہ چھوڑا اور دونوں کو اٹھایا آپ ہمیشہ امام حسن علیہ السلام کو سیدھے ہاتھ پر اٹھاتے تھے اور امام حسین علیہ السلام کو الٹے ہاتھ پر اٹھاتے تھے بڑے اور چھوٹے کے فرق کی وجہ سے تھے بڑے کو اپنا سیدھا واضح دیتے تھے چھوٹے کو اپنا دوسرا واضح دیتے تھے ان دونوں کو اٹھایا اور اٹھا کر لاکر اپنے ممبر پر بٹھایا ایک کو پیدھر ایک کو پیدھر اور پھر آپ نے خطبہ دینا شروع کیا یہ محبت تھی میرے نبی کی اپنے بچوں کے ساتھ یہ وہ خاندان ہے جنہیں جنت کی سرداری ملی یہ وہ خاندان ہے جن پر درود پڑھنے کا میرے نبی نے حکم دیا اللہ نے حکم دیا کہ یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اور کیا کمال کی بات ہے اللہ تعالی نے پہلے نبیوں کو سلام رجالا سلام علی نوح فی العالمین نوح کو میرا سلام ہو کہ سلام علی عرآہیم ابراہیم کو میرا سلام ہو کون سلام پیش کر رہا ہے آیت میں نہیں آیا پیچھے سے فتح چلتا ہے کہ سلام کہنے والا اللہ ہے سلامن علی موسیٰ و حارم موسیٰ اور حارم پہ میرا سلام ہو سلامن علی الیاسیم الیاس کے میرا سلام ہو علیہ السلام سلامن علی المرسلین سارے رسولوں پر میرا سلام ہو یہ میرا کا جو اضافہ ہے یہ آیت میں نہیں ہے سلام ہو نوح پر سلام ہو ابراہیم پر سلام ہو موسیٰ حارم پر سلام ہو الیاسین پر سلام ہو سارے رسولوں پر لیکن پیچھے سے پتہ چلتا ہے کہ سلام کہنے والا اللہ ہے جب اللہ نے اپنے نبی پر سلام کے جاؤ تو میں قربان جاؤں واہیا رسول اللہ صدق جاؤں کیسے بات کی اللہ نے سلامن علی محمد ایسے کہہ دے سلامن علی احمد جیسے باقی نبیوں کے لئے کیا ہے ایسے ہی آپ کے لئے بھی فرما دیتے ہیں نہیں نہیں ان اللہ زمان لکراش کو میں عربی کا پتہ ہوتا تو تمہیں اس کے گسم کا اور کلام کی طاقت کا اندازہ ہوتا کہ اللہ آخیہ کی اور کیوں نے آخیہ اور کھڑے لہجے جیسے بولے آئے ان اللہ اللہ اپنا ذاتی نام لے کر آئے صفاتی نام لے کر نہیں ان الرحمن ان الرحیم ان الملک لینہ آدمی نام تو ہمارے نبی نے بتایا درمز شریف کی روایت میں ابن ماجر کی روایت میں کچھ اور نام ہے نہیں ذاتی نام ان اللہ کیسے نشاک نہ رہے سادکنہ پہ تھوڑا مارا کوئی من نے یا نہ من نے سن لو پکی ٹھکی گھر لے کہ اللہ و ذات خود اپنا نام دو باری رہے لے آئے مزید عزت دیتی ورنہ اللہ یوں بھی فرماتے ان اللہ اور فرشتے فرشتے اللہ دے ہی ہیں کسے ہو دے تو کوئی نہیں دیکھیں لیکن کہا و ملائکتہ عبارت اصل کیا ہے ان اللہ و ملائکت اللہ اللہ اور اللہ کے فرشتے یہ کیا کرتے ہیں یسلون علن نبی اچھا نام نہیں آیا النبی اور نبی تو ایک لاکھ چوپیس آرہے ہیں تو کمیں پتہ اگر بھئی یہ ساڑھے نبی نگر لو رہے ہیں کہ یہ اس طرز کا سلام کسی پور کو آگی نہیں سکتا لہذا یہ وہی ہیں جن کا نام نہیں لیا جا رہا یہ وہی ہیں محمد وہی ہیں احمد وہی ہیں ماحی وہی ہیں حاشر وہی ہیں عاطب وہی ہیں فاتح وہی ہیں خاتم وہی ہیں حاشر وہی ہیں ملقاسم وہی ہیں طاہا وہی ہیں یاسین وہی ہیں مزمل وہی ہیں مدسر وہی ہیں بشیر وہی ہیں نذیر وہی ہیں حریس وہی ہیں رعوف وہی ہیں رحیم وہی ہیں رحمت للعالمین وہی ہیں بشیر و نذیرہ وہی ہیں مقام محمود والے اللہ کا جھنڈا پکڑنے والے جنت کی چافی پکڑنے والے جنت کا دروازہ کھلوانے والے حساب کتاب شروع کروانے والے امت کی سفارش کرنے والے سارے نبیوں سمیت ہر انسان کہے گا نفسی 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 عبراہیم علیہ السلام کہیں گے دوستی کا واسطہ نفسی نفسی عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ حشر کے دن قیامت کے دن میں اپنی ماں مریم کبھی سوال نہیں کرتا نفسی نفسی ایک آواز سنو گے ایک آواز پورے حشر میں کنجے گی اور سب سنو گے اور سب سنو گے اور سب دیکھو گے وہ آواز کی یہ کتھوں آ رہی ہیں کون بول رہے ہیں نفسوں ساری دنیا نفسی نفسی آنکھی جا رہی ہے یہ کونے جڑا امتی 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 تو جب نگاہنے کریں گی تو وہ میرے تیرے نبی ہوں گے محمد مصطفی احمد مجدفع تو میرا رب کہتا ہے اور سنو اللہ ٹھوک ہو جا کے اور اللہ کے فرشتے یسلون علم نبیش اس عظیم الشان نبی پر درود پڑھتے ہیں اور یسلون کا مطلب ہوتا ہے کہ مسلسل پڑھتے ہیں اے نہیں کہ ہی کبھاری پڑھے آ رہے ہیں علی تصمیر اپی ہوں دیئے صحابہ علی تصمیر پڑھ دیئے درود شریف نہیں اللہ اور اللہ کے فرشتے مسلسل اللہ پر درود پڑھتے ہیں آج ہم بھی پڑھتے ہیں قیامت میں ہم مر جائیں گے اور پھر ساتھ فرشتے بھی مر جائیں گے پھر بھی میرا اللہ میرے نبی پہ درود پڑھ رہا ہوگا یہ اتنی بڑی آیت آئی ہے یہ اتنی بڑی اس سے بات کہا یا آواز لگائی ہے یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُونَ پہلے متوجہ کیا یا ایوہا عزت دی اور عزت دی اے ایمان والو کیا کرو صلو علیہ وسلم تسلیمہ تم بھی میرے اس نبی پر درود پڑھو اور پڑھتے رہو تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ السلام تو ہم سمجھتے نہیں اب ہم آتے ہیں ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ تو درود کیسے پڑھیں اب میرے نبی نے درود سکھایا اللہم صلی علیہ محمد اللہ کا کلام پورا ہو گیا صلو علیہ میرے نبی پر درود پڑھو لیکن میرے نبی نے فرمایا سبحان اللہ اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد درود پاک کے کتنے الفاظ آئے ہیں حدیث پاک میں لیکن سب سے بڑا درود یہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد اگر ایسے ہو تھا اللہم صلی علیہ محمد وعلا محمد تو اس کے مثل تھا کہ محمد پاک پر درود پڑھو اور ان کی توفید ان کی آل پر بھی پڑھو لیکن جب میرے نبی نے سکھایا وعلا آل محمد تو اس کا مطلب یہ ہے میرے اوپر درود الگ پڑھنے کا حکم ہے اور میری آل پر درود الگ پڑھنے کا حکم ہے میری آل خود اپنی ذات میں اتنی اونچی ہے کہ انہیں میرے میرے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے وعلا آل محمد آل محمد پر الگ درود پڑھو کسی نبی پر میرےION رب نے ان کی امت کو درود پڑھنے کا نہیں کھا ان کی اولاد پر درود پڑھنے کا نہیں کہا میرے نبی پر فرمایا درود پڑھو میرے نبی نے ٹھرم میری آلال پر درود پڑھو اور میرے نبی نے فرمایا مجھ سے اور میری آلال سے ایمان والا محبت کرے گا اور منافق بغض رکھے گا جس کے دل میں منافقت ہوگی وہ میری اولال سے بغض رکھے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ میری اولاد سے محبت کرے گا جب یہ آئے تو تری اللہ الموددہ فالقربہ کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا صرف اپنے آل کی محبت چاہتا ہوں تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربہ جو قرآن میں صدق کون مراد ہیں آپ نے فرمایا علی اور فاطمہ اور ان کی اولاد علیہ السلام یہ وہ ہستیاں ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں ابو بکر رضی اللہ قلانہ کو حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے آپ نے خاموش یعنی انکار عمر رضی اللہ قلانہ کو رشتہ مانگنے آئے آپ خاموش یعنی انکار عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی سے فرمایا تو جا رشتہ مانگا تجھے مل جائے گا فرمانے لگے اس وقت حضرت علی کے پاس ذاتی گھر بھی کوئی نہیں تھا ایک کمرے میں رہتے تھے کسی کہنے کہ میں تا برکل فقیر نہ میرے کل گھر ہے نہ کوئی کم ہے نہ گروبار ہے تو میں نے رشتہ دے دیں مندے نہ کہاں دے دیں گے تم جاؤ تو پہلے دونوں ہستی انہیں تھے آکے مانگا لیکن حضرت علی جب آئے تو آپ شرم کی وجہ سے بول ہی نہیں سکتے چھوٹ کر کے بہتے ہیں اب اللہ رسول کو تو پتا ہے کہ کیوں آیا تو آپ نے فرمایا علی کیسے آئے وہ خاموش بولیانا جاؤں گا پھر آپ نے خود فرمایا فاطمہ کے رشتے کیلئے آئے ہوگئے کہتی ہے کہ انشاءاللہ اور یہ کہہ کر اٹھ گئے تو حضرت علی شرمیندہ سے واپس ظاہر نکلے بس جتے باہر صحابہ بھی کھڑے تھے عبد الرحمن جنہوں نے پی جا تھا وہ بھی تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا تو علی کہنے لگے کوئی ہوا جس کا میں کہہ رہا تھا انکار ہو گیا تو کہنے کی کیسے کہنے کی کوئی ہاں ہی نہیں کی تو انہوں نے کہا کچھ بولے تھے کہ ہاں انشاءاللہ کہا تھا اور تو بس مبارک نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے ہو گیا یہ کیوں نہیں کہا کہ ہاں میں نے کر دیا حالانکہ جبریل اس سے پہلے آگئے تھے کہ یا رسول اللہ فاطمہ صرف علی کے لئے تھے کون پیغام لائے ہے جبریل کس کا پیغام ہے اللہ کا ہے اس کے بعد میرے نبی نے انشاءاللہ کہا ہاں نہیں کہا ہمیں سبق سنایا اور سکھایا ہمیں زندگی سکھائی گھر گئے فاطمہ کو بولایا بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے میں ہاں کر دوں اللہ اکبر کیا خیال ہے آپ کا فاطمہ جیسی بیٹی نہ کرے گی تو آج کی بیچاری بیٹیاں چھپ کر کے جدھر ان کو پاندھتے ہیں پاندھتے ہیں نہ پوچھتے ہیں نہ رائے لیتے ہیں کوئی بیٹی حمد کر کے کہہ دے میں نے یہاں نہیں کرنی تو اس کو خدل کی دھمکیاں ملنے لگ جاتی ہیں تو انہوں پڑھتے ہیں آگے اتھے کرنا ہے نیدہ کرنا ہی نہیں ہزیدہ شادی نہیں کرنا بیٹوں کے ساتھ یہ ہی ہوتا ہے ہمارے دہاتی سسٹم میں شہروں میں بھی ہمیں سکھایا کہ علی جیسا منگیتر ہو اور بہی جبریل لے کر آیا ہو اور اللہ کا حکم لے کر آیا ہو پھر بھی بیٹی سے پوچھو کہ کر دوں ہم تو پوچھتے ہیں ایک خاتون کہہ رہے تھے کہ میرے ماں باپ میرے رشتے کی بات کر رہے تھے اور مجھ سے شک کے کر رہے تھے حالکہ اس کو پٹھانا ہوتا ہے کہ میں تیرا رشتہ آیا ہے کر دیں مسلط کرنا بیٹے پر یا بیٹی پر ظلم ہے یہ تو حضرت فاطمہ کی ہاں کے بارے آپ خاموش رہیں خاموشی کماری بچی خاموش رہے تو مطلب ہے ہاں پھر آپ باہر آئے کہا علی بلاو لوگوں پھر ساری مسجد بھر گئے تھے پھر آپ ممبر پر کھڑے ہوئے پھر آپ میں فرمایا لوگو میرے رب کا پیغام لے کر جبریل آئے تھے کہ میں آجیں کا نگاہ اپنے بیٹے فاطمہ کے ساتھ کر دوں یہ اتنا مبارک جوڑا ہونا اتنا مبارک ابن عباس کی روایت ہے کہ جنت میں نور کی ایک چمک اٹھے گئے تو جنت تو خود نورانی ہے میرے نبی کا فرمان ہے اے انگوٹھا بیٹھر انگوٹھا ہے چلو اپنے انگوٹھے بیٹھ لو یہ جو ناخن ہے ناخن اس ناخن کے اوپر جنت کی کوئی چیز رکھ دو کوئی کوئی شئی کوئی شئی پتہ رکھ دیو کھا رکھ دیو پانی در پترہ رکھ دیو کوئی شئی اور یوں اس کو دنیا کے آسمان کے نیچے کر دو تو زمین سے لے کر آسمان تک نور پھیل جائے گا خوشبو پھیل جائے گا یہ جنت ہے اس جنت کے نور پر ایک نور اور پڑ جائے گا تو جنت ہی کہیں گے بھائی وَاہَن لِحَادَ نُور وَحْوَا یہ نور کیسا نور ہے تو فرشتے کہیں گے جنت الفردوس میں عیلی و فاطمہ بیٹھے ہیں اسی بات پہ وہ ہنسے ہیں ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو چمکا دیا ہے آپ نے فرمایا عیلی تو اس سے وہی پیار کرے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا اور تو اس سے وہی بغد رکھے گا جس کے دل میں منافقت ہوگی پھر جب رخشتی فرمائی تو حضرت علی کو اندر بڑایا بعد میں میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں بیچ کا کھٹ کے ان کو گلایا ادھر بیٹی کو گلایا اور اپنی بیٹی کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک ہو اور پھر اپنی بیٹی سے فرمایا بیٹی میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ پیارا تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے اس سے حسن حسین پیدا ہوئے جب حسن پیدا ہوئے آپ میں بڑتی دی آپ میں ہوں ساتھ میں دن عقیقہ کیا ہے پہلا عقیقہ اسلام میں ہوا دو بکرے آپ نے بوشی میں زوا فرمائے انہوں نے گوش تقسیم کیا پکایا کھلایا اور پھر بوشا علی سے کیا نام رکھا ہے کہا جی ہر بکر حرب کہتے ہیں جنگ جو کو فرمائے نہیں اس کا نام ہے حسن دس مہینے بعد حسین پیدا ہوئے آپ میں پوچھا کیا نام رکھا ہے ان کو بڑتی حضرت فاطمہ نے نہیں کیا نام رکھا ہے کہا جی ہر بکر شکر فکر شخصوار تھے تو ہر جنگ کا شخصوار میدان جنگ کا بہادر کہا نہیں نہیں اس کا نام حسین ہے پھر میرے نبی نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے حسن حسین کسی کا نام نہیں رکھا گیا یہ پہلی دفعہ میرے بچوں کا نام رکھا گیا ہے اور عرب کی ثقافت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو اٹھا کر باہر نہیں آتے تھے گھر میں بھی ان کا حال یہ تھا کہ اقرب انحابس تمیمی کہنے لگا یا رسول اللہ میرے دس بیٹے ہیں میں نے کبھی کسی کو چومہ ہی نہیں ہے یہ وہاں کی ثقافت تھی تو میرے نبی نے اپنے بچوں کو کہاں تھا اے نا اتھے بہا لو تو عام دستور بن جاندہ ہے لیکن لوگوں نے عجب دیکھا کہ میرے نبی باہر نکلے اور اس کندے پر حسن بیٹھے تھے اور اس کندے پر حسین بیٹھے تھے یہاں بٹھایا اور ایسے ان کو پکڑا ہوگا تو ایک صحابی کلنے کے لیے یا رسول اللہ اے کی تو انہوں اتنا پیار ہے انہ دینا اور فرمایا ہاں صرف مجھے نہیں ان سے پیار میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے اور جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا جو ان سے بہت رکھیں گے اللہ ان سے بہت رکھ لے گا حضرت ایمام حسین گلی میں کھیل رہے تھے آپ گزر ہوا صحابہ کے ساتھ تو آپ ان کو پکڑنے لے گئے جیسے ہم لاد میں بچوں کو پکڑ دیں تو آگیا کے بھاگتے ہیں ابھی وہ میرا پہتا ہے چھوٹا تھا تو میں اس کو پکڑتا ہوں تو پھاگتا ہے آگے وہ سمجھتا ہے کہ میرا دادا میں انہوں نے اب بھی نہیں سکتا ہے تو اس طرح آپ نے پکڑو بھائی پکڑو بھائی کدھر سے پکڑو کدھر سے پکڑو لاد کر رہے ہیں گلی کے اندر زمین آسمان بھی دیکھ رہا ہے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں اور کسی کی گردن کٹی جائے گی پھر آپ نے آگے پڑ جو ان کو پکڑ کے قیسل کھایا اور آپ کے نوٹوں کا گوثہ لیا اور فرمایا ہوسین مجھ سے ہے میں ہوسین سے ہوں ہوسین مجھ سے ہوں ہوسین مجھ سے ہوں اللہ تعالیٰ بھائی رہا فرماتے ہیں کہ میں میری ہوسین مجھ سے ہوں